موسکار میتروں میں پتھکار ہوں اور میرا کام خبریں دینا اور خبروں کی سمیشہ کرنا ہے بھوش شیوانیاں کرنا نہیں لیکن آج میں ایک بات بہت دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ دس نومبر کے بعد مدی پردیش میں کانگریز کی واپسی مشکل یہ نہیں ناممکن دس نومبر کو جب مدی پردیش کی مدھان سباہ کی اٹھائیس سیٹوں کے اپسناؤں کے نتیجے جاہر ہوں گے اس کے بعد یہ بات اور صاف ہو جائے گی کہ مدی پردیش میں کاملناتھ یا کانگریز کی سرکار کی واپسی پھر حال تو سنبھو نہیں کاملناتھ یا کانگریز کی سرکار کی واپسی دس نومبر کے بعد مشکل ہی نہیں ناممکن ہے یہاں بات میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور میرے دعوے کے پیچھے کچھ ترک ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دموہ کے کانگریز کی ودھائیق راہل سینلوڈھی نے بھی کانگریز چھوڑ دی اور بھارتی جنتہ پارٹی میں شریک ہو گئے کانگریز چھوڑنے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں شریک ہونے اور ان کا اسطیفے کو سویکار کیے جانے میں اتنی جلدی ہوئی کہ لگتا ہے کہ اس کی سکرپٹ کافی پہلے لکھی جا چکی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی شیلی ہے کہ چناؤں کی تاریخ نزدیک آتے ہی وہ اپنی رہنیتی بدل دیتے ہیں اور تمام امیدوار جس طرح سے پرچار کرتے ہیں ویسے پرچار نہیں کرتے ان کا پرچار کا طریقہ بدل جاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی چناؤں کے ٹھیک پہلے اپنی رہنیتی بدل دیتی ہے لیکن کانگریز اپنی رہنیتی نہیں بدلتی بھارتی جنتہ پارٹی چناؤں کے ٹھیک پہلے اپنی پرچار کی رہنیتی بدل دیتی ہے لیکن کانگریز ایسا نہیں کرتی اب راہل لودھی کے استیفے کی ہی بات کیجئے اس کی پرشت بھومی اس کے سکرپ تو کافی پہلے لکھی جا چکی ہوگی اور جس جلدبازی میں انہوں نے استیفہ دیا جس تیجی سے انہوں نے بھارچی انتہ پارٹی کے سدستہ گران کی جس تیجی سے ان کا استیفہ آگے بڑھایا گیا اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ معاملہ اتنا سیڑھا نہیں ہے اور اس کے پہلے کافی تیاری کی جا رہی ہوگی یہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ تین نومبر تک یعنی تین نومبر کمتان کے دن تک اور بھی ایک یا دو ودھائک کانگریس چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی میں جا سکتے ہیں آپ دیکھئے سات مہینے پہلے جب جوتی رادیت سندھیا نے بھارتی جنتہ پارٹی جائن کی تھی اور کانگریس سے بغاوت کی تھی تب بائیس ودھائک ان کے ساتھ سیڑھے سیڑھے چلے گئے تھے بعد میں تین اور ودھائک کانگریس کی ودھائک بھارتی جنتہ پارٹی میں چلے گئے اور اب آج ایک اور ودھائک بھارتی جنتہ پارٹی میں جا چکا یعنی کانگریس نے اپنے پورے چھبیس ودھائکوں کو کھو دیا ہے کانگریس کے چھبیس ودھائک کم ہو گئے ہیں اور اس طرح ودھان سباہ میں کانگریس کی ودھائکوں کی سنچہ کیبل چیہاسی بچی جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس وہ اپنیس ساتھ ودھائک ہیں اس کے علاوہ تین دلی ودھائک ان کے ساتھ ہیں رانا وکرمسین ودھائک سوریم رشیرہ ودھائک سوریم رشیرہ اور ودھائک قیدار ڈابر بھارتی جنتہ پارٹی کو سمرتن دے چکے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں نہیں گئے لیکن سمرتن دے چکے سماجبادری پارٹی اور بہوجن سماجبادری پارٹی نہیں گئے لیکن سمرتن دے چکے سماجبادری پارٹی اور بہوجن سماجبادری پارٹی کے سمرتن دے چکے یعنی اس طرح بھارتی جنتہ پارٹے کے پاس اب 114 ویدھائکوں کا سمرتھن حاصل ہو چکا ہے اب ایک اور ویدھائک چونکہ استیفہ دے چکے ہیں تو صدر میں صدرسیوں کے سنکھیا بچی 229 229 میں سے بہومت لانے کے لیے 115 سیٹے ہی کافی ہے اب 114 سیٹے تو 114 ویدھائک تو بھارتی جنتہ پارٹے کے پاس ہو ہی گئے ہیں اب کیون ایک ویدھائک کے ضرورت ہے اور 115 کا جادوی آقڑا بھارتی جنتہ پارٹی چھولے اب یہ جو 28 سیٹے ہوں جن پر چلا ہو رہے ہیں کوئی سامانی بدھی والا بیکٹی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ سارے کے ساری سیٹے اکھٹی کانگریس کے پاس جانے والی نہیں ہیں کملنات بھلے ہی یہ دعویٰ کرے کہ 28 میں سے 27 سیٹے کانگریس جیتنے والی کیونکہ 27 سیٹوں پر پہلے کانگریس کے ہی امیدوار کا جیتے تھے کانگریس کے ہی ویدھائک 27 سیٹوں پر تھے لیکن اب حالات بدل چکے ہیں وہ لوگ جو بھارتی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار ہیں بھارتی جنتہ پارٹی انہیں سمتھن دے رہی ہے جوتی رادی سندھیا ان کے پیچھے سمتھن میں لگے ہوئے ہیں اور تمام بھارتی جنتہ پارٹی کا نیٹوارک ان کے پیچھے ہیں ایسے میں یہ آشا کرما کہ 28 میں سے 27 سیٹے کانگریس جیت جائے گی تھوڑا صحیح نہیں لگتا یہ آشا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا آج 25 سکتوبر کو بھارتی جنتہ پارٹی نے مدھے پردیش میں اپنے چناؤ پرچار کی رہنیتی پھر بدل دی اب وہ ویدھائکوں کو توڑنے کا کام اور تیزی سے کر رہی ہے ایک اور ویدھائک تو آہی چکے ہیں رہول لودھی کافی مہتفرون ویدھائیت تھے جو دھموں میں جینت ملیہ جیسے ورشت بھاچوانیتا کو ہرا کر جیتے تھے اب جوتی رادی تسندیہ کے ساتھ ہی ساتھ شیورا سنگھ چوہان بھی اپنی پوری طاقت چناؤ پرچار میں چھوک رہے ہیں حالانکہ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ چناؤ کملنات ورسز جوتی رادی تسندیہ ہیں کملنات ورسز شیورا سنگھ چوہان نہیں ہے کیونکہ اس چناؤ میں جو بھی نفع نقصان ہوگا وہ یا تو کملنات کا ہوگا یا جوتی رادی تسندیہ کا ہوگا شیورا سنگھ چوہان کو اس میں بہت زیادہ نفع نقصان کی چنٹا نہیں ہے کیونکہ پارٹی جو کہے گی اس کے انصار انہیں کام کرنا ہے اور فیلحال تو میں مکھی منتری ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار مدی پردیش میں آگے بھی رہنے والی ہے ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی کا نکلت ٹائے کرے گا کہ مدی پردیش میں مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان بنے رہتے ہیں یا کوئی اور بنے لیکن کملنات کے واپس مکھی منتری بننے یا کانگریس کے کسی اور نیتہ کے واپس مکھی منتری بننے کی سمبھاؤنا ہے بہت ہی کمزور ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مدی پردیش میں دس ٹومبر کے بعد واپس کانگریس کی سرکار بننا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے دس ٹومبر کے بعد مدی پردیش میں کانگریس کی سرکار واپس بننا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اب بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ کے نئے حد کندے اپنا رہی ہے اور وہ کانگریس کے پرچار تنز کو پوری طرف بھرمانے کی کوشش کر رہی ہے ایک چھوٹی سی بات عمرتی دیوی کو لے کر جو کہی گئی تھی اسے جس طرح بطنگر کھڑا کر دیا بھارتی جنتہ پارٹی نے یہی اس کی شیلی ہے دوسرا دینیش گرزر نامہ کے ایسے کاری کرتا کانگریس ایک کاری کرتا نے کہہ دیا کہ شیولا سنگ چوہان تو ننگے بھوکے پریوار کہیں اس پر بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طرح بھیان چھڑا اس سے لگتا ہے کہ کانگریس اب تک جو آقرامکتہ دکھاتی رہی تھی اس سے ادھک آقرامکتہ اب بھارتی جنتہ پارٹی بھی دکھا رہی ہے اب چناؤ کی تاریخ نزلی کا رہی ہے اور ساری گھمہ گھمی تیجی سے بڑھ رہی ہے کانگریس زیادہ آقرامک ہو رہی ہے اور شیولا سنگ چوہان اور ان کے پارٹی کے لوگ بھی آقرامک ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی بھارتی جنتہ پارٹی اپنے دوسرے ہدھکنڈے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں راہل لودھی کا آنا اس کا ایک نمونہ ہے وہ سٹائے کے تین نومبر کے پہلے ایک یا دو ویدھائک اور بھارتی جنتہ پارٹی میں شریک ہو جائے اور کانگریس کو الویدہ کہہ دے اس لیے میں پھر کہہ رہا ہوں چلتے چلتے کہ دس دومبر کے بعد بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی رہے گی کانگریس یا کملنات کا واپس سرکار میں آنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے آپ کو میرا یہ کاجکم کیسا لگا کرپیاں مجھے لکھیں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دمائیں اور آل پر کلک کریں تاکہ میرے ہر کارٹم کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہے نامستہ